حتنظر پاشا صاحب وہ جو کہتے ہیں نا ہم کبھی کبھی جب یہاں ڈشیں ہوا کرتی تھیں آپ تو شاید بین ہو گئی ہیں کون بنے گا کروڑ پتی کون بنے گا وزیراعظم بچہ پیدا نہیں ہوئی تو میرا پتر جڑا ہے وہ جو سی ایم پنجاب بنے گا ساڑھی گل ہو گئی ہے یہ ساری جو ساری جو باتیں ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان اداروں میں ایک طرف عوام نے ٹھیک ہے منڈیٹ دیا اور انہوں نے ٹھیک کا آپ صاحب نے بڑی اچھی بات ہے مگر اوپر وہی پندر بانٹ ہوئی لڑائی کی کوئی منویل ڈی اید ابھی مجھے لگانے دیں مجھے وہ بھی دیں مجھے وہ بھی دیں کام میرے کو کوئی نہ لاؤ دو یو تنک یہ سلسلہ اس برانی عید میں چل سکتا ہے جہاں آپ معاشی طور پر ہم چار بد ترین ملکوں میں صدا نخواستہ آ چکے ہیں جناب حسن رضا پاشا صاحب جی کائی صاحب جو ایولیشن تھیوری ہے وہ کبھی آہستہ کبھی تیز چلتی رہتی ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی رک نہیں سکتی ٹھہراؤ نہیں آ سکتا ساکت اور جامد نہیں ہو سکتی اس نے چلنا ہے کبھی تیز چلنا ہے کبھی آہستہ چلنا ہے تو ایک چیز بہرحال اس سیلیکشن میں بڑی واضح ہوئی ہے کہ الیکٹیبلز اور جو ان کی جیت کی مت تھی وہ کم از کم پنجاب میں ٹوٹی ہے اور پنجاب آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی تبدیلیاں بڑی مشکل سے آتی ہیں جہاں پہ مقصود گرہانوں کی نشستیں ہوتی تھی اور مقصود لوگ کامیاب ہوتے تھے مختلف خاندان جو چار پانچ خاندان ہیں انہی کی حکمرانی ہوتی تھی تو یہ مت ٹوٹی ہے اور پاکستان کی عوام نے اس کو توڑا ہے جہاں تک تعلق ہے کیپی کے عوام کا وہاں پہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اس میں بھی یہی چینج آئی ہے اور لیکن جو بلوچستان اور سندھ کے جو معروضی آلات ہیں ان میں تبدیلی اس طرح سے نہیں آئی جس طرح سے پنجاب اور کیپی میں آئی ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چینج اس کو اب بڑی ذمہ داری پی ٹی آئی بیکڈ ایم این ایز اور ان کی قیادت پہ آتی ہے کہ وہ اس کو کتنا قائم رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب ذرکار علی بھٹو پہلا الیکشن جیتے سیونٹی ون میں تو وہ یہی صورتحال تھی کہ کہتے تھے کہ اگر کھمبا بھی کھڑا ہوگا تو وہ اس کو ووٹ پڑے گا بھٹو کے نام پہ پھر جو ڈاؤن فال آیا وہ یہ آیا کہ انہوں نے الیکٹیبلز اور ان بڑے خاندانوں کو اپنی پارٹی میں لینا شروع کر دیا اور پھر ان کو جتانے کے لیے دھانلی ہوئی اور کی گئی یا الزام لگا تو اگر پی ٹی آئی اپنے اسی گوہ میں جاتی ہے اور عام اپنے جو ورکرز ہیں ان پہ اعتماد کرتی ہے تو پھر صورتحال یہ قائم رہنا ممکن ہو سکتی ہے اگر انہوں نے یو ٹن لے کے دوبارہ الیکٹیبلز کو دیکھنا ہوگا تو پھر یہ جو پاکستانی قوم ہیں جو گوٹرز ہیں جو گوٹرز ہیں یہ ایک دفعہ تو ہوا نا ایک دفعہ تو ہوا نا کہ جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے نان ڈسکرپٹ لوگ تھے کسی کا جو ہے وہ ٹنڈے پہ لڑ رہا تھا کوئی قدو پہ لڑ رہا تھا تو پیپل ایون ایڈنٹیفائی ڈال دوس ٹھنگز اور یہ بھی جو مط تھی فیصل چوئی صاحب کہ یہ ملک کے عوام پڑے لکھے نہیں ہیں والے والے فیکٹر نے میرے نظر میں تو کوئی اتنا ایسا فرق نہیں ڈالا لوگ اتنے چارج تھے کہ انہوں نے سب کچھ دون لیا مگر سوال یہ جو پاشا صاحب نے بھی اٹھایا ہے اور جناب حافظ صاحب نے بھی اٹھایا ہے کہ یہ اگر ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا کسی تبدیلی میں اور پھر یہ یہ سٹیٹ آف افیر جو اکانومی کی ہے ہمارے سامنے کہ آج بندہ نہیں لب دا کہ میں نہیں بندہ جس طرح شجاعت کا کرتے تھے تو دو جو سی اینی سیلور لائننگ in this otherwise very bleak situation فیصل چوئیس صاحب پاکش صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چینجز ہیں ان کو یہ گراؤن پہ تو آ گئیں گے عوام نے تو آپ کو پتا ہم پٹواری میں کہتا ہے کانی کار دیتی ہوں جو انہوں نے جس طرح سے جواب دیا ہے اس کا تو کوئی آپ جواب ہی نہیں ہے پاکستان کی ریسنٹ پولیٹیکل اسٹیم لیکن یہ جو فیصلہ صاحب ادارے ہیں جو اس چینجز کی راہ میں رکاوٹ بن کے بیٹے ہوئے ہیں کیا ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ جب تک پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ ایوانوں میں نہیں پہنچے گا تو وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کر سکے ایک ایلیٹ کلاس کی بیکنگ جو ہے وہ کب تک اس ملک میں کی جائے گی ایک ایلیٹ کلاس کو کب تک جو ہے آپ ہارنے کے باوجود جو ہے وہ بار بار امپوز کریں گے دیکھئے یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو اس وقت نون لیگ کی لیڈرشیپ ہے وہ اپنے گھر کی سیٹیں بھی ہار گئے ہیں ایون دن آپ ان کو جو وہ ہے امپوز کرنے کی کوشش کریں انڈیپینڈنٹ جو پی ٹی آئی بیکٹ ہے چونہی علیہ السابہ ہمارے نیبر میں گجرات کے وہ ایم این اے ہیں جو انہوں نے ایک وہاں کے بہت تگڑے جو کوٹلا کے رضا صاحب تھے ان کو ہرایا وہ کل سے غوا ہو گئے ہیں مطلب ایسی باتیں جو ہیں میں چاہتا ہوں میں حافظ احسان صاحب آپ کا ٹیک اس پر ضرور لوں کہ جی ایک چند خاندانوں کی ہم کرتے ہیں مطلب آبیاری اور پھر وہ جو شکایتیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ تو یہ شور اتنا اٹھا کہ ایک کمیشنر صاحب پتہ نہیں وہ اب سین ہے یا انسین ہے یہ تو یعنی کوئی ماہرین نہیں بتائیں گے تو یہ بھی ایک انفرچونیٹ سیچویشن ہے آپ سمجھتے ہیں حافظ احسان صاحب جو بات کر رہے ہیں فیصل چوئی صاحب دیکھیں کائی صاحب یہ جو باتیں ہیں نا جی یہ باتیں اب سپیسیفک ایشو سے لے کے اب اس کو براڈر ایشوز پر چلے جانا چاہیے اور براڈر ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے ریل ایشوز اب ہیں کیا اب دیکھیں جب میں نے آپ کو ایک اشارہ دیا اسیز کے اندر کہ پاکستان کے اندر جو الیکٹیبلز والا معاملہ تھا وہ پاکستان کے عام آدمی نے نشان سے اوپر جا کے اس کا فیصلہ کیا ہے اور نشان کے اندر جو آپ کا سب سے بڑا پرابلم آتا یہ ہے کہ پاکستان کے یا سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں وہ الیٹریٹ ہے تو وہ پارٹیز یا نام کی وجہ ہے اس نشان کے اوپر جاتے ہیں تو پاکستان کے لوگوں نے ایک پولٹیکل مظاہرہ کیا کہ ہم اگر کوئی بھی نشان ہو اس چیز کے اندر تو ہم اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اس ریالیٹی کو آپ مان لیں اس ساری چیز کے اندر ہے کہ پاکستان کے جو ایشوز ہیں چاہے اب جو بھی جتنے بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں انہیں اپنے اس فیلئر کی طرف مان لینا چاہیے کہ ہم سے اس ملک کے اندر ڈلیور نہیں ہوا اور میں موسٹلی آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کا جو ووٹر آیا ہے وہ لائلٹی پہ نہیں آیا کازی صاحب پاکستان کا ووٹر رییکشنری موڈ کے اندر آیا ہے وہ رییکشنری موڈ جو ہے وہ پاکستان کی یوتھ نے بھی دیا ہے اور پاکستان کی یوتھ سے بزیادہ یہ پاکستان کی خواتین نے دیا ہے اس دفعہ پاکستان پورے کے اندر کسی جگہ آپ کو خواتین کی پولنگ سٹیشنز کا بائیکارٹ نظر نہیں آیا جو ہمیں کی پی کے اندر در آیا ہے وہ کیوں یہ آیا ہے جو آپ کا رییکشنری ووٹ ہے وہ رییکشنری اس لیے آیا ہے کہ پاکستان کا عام آدمی میں فائنلس قویسچن ایک آپ سے حافظ صاحب آپ رییکشنری کہہ رہے ہیں کس کے خلاف تھا یہ رییکشن کس کے خلاف تھا یہ رییکشنری تھا اس سسٹم کے خلاف اس بیٹ پرفارمنس کے خلاف اور وہ جو عام آدمی پاکستان کی مہنگائی کے اندر اور ایک فیچورسٹک اپروچ کے اندر جو جانا چاہتا ہے کہ پاکستان کی بہتری ہے ان سب کے لیے یہ کلامیگ ہے اور اس کی کائیسہ بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس ملک کے اندر جس لیول پہ آپ کی بجلی یا گیس کی پرائیسز یا عام آدمی کے چیزیں سے باہر ہو گئی ہیں ساٹھ پرسنٹ عبادی تو آپ کا دو وقت کا کھانا نہیں کھا سکتی اور ایک بندے کی ہزار روپے اگر دھیاڑی ہے تو وہ پانچ چھ سو روپے تو اپنے کھانے پینے کے اندر ٹریولنگ کے لیے لگاتا ہے وہ اپنے بچوں کو کھلائے کہاں سے بجلی کا بل کہاں سے دے گیس کا بل کہاں سے دے اور یہ وہ علامنگ صرف ایک ہی نہیں آئی ہے یہ علامنگ انسانوں کی آئی جو پاور کے اندر جائیں گے اور انہیں اب یہ ریالائز کر دینا چاہیے کہ پاکستان کا جو اگلا بھی الیکشن ہوگا جب بھی ہوگا وہ پرفارمنس بیسٹ آئے گا وہ اس بنیاد پہ نہیں آئے گا کہ میں بیس سال اس پارٹی سے ہوں اور بیس سال اب آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس الیکشنز کے اگر آپ سٹیٹیٹکس آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں میں نے ریاکشنری کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ دو ازار تیرہ کے اندر آپ کا ووڈ تھا پچپن پسنٹ دو ازار اٹھارہ کے اندر ٹرن اوور تھا آپ کا باون پسنٹ اس دفعہ آپ کا ٹرن اوور ہوئے فورٹی ایٹ پسنٹ یعنی کہ ابھی بھی پاکستان کی جو باون پسنٹ عبادی ہے وہ آپ کے اس پولٹیکل پروسس کے اندر نہیں آئی لیکن جو پولٹیکل پروسس کا ہے ایک سوال کیونکہ میں نے آپ کی بات لی میں آپ سے کیوں لیتا ہوں میں آپ سے کیوں لے رہا ہوں اور پاشا صاحب کوکلی بتائیے گا یہ کہہ رہے ہیں بجلی پانی جب بجلی پانی بنانے والے کاروباری لوگ ہی آپ کے پارلیمان میں بھی جائیں گے تو پھر ان کو کون پکڑے گا دیکھیں یہ تو ابھی آپ روک نہیں سکتے انہوں نے آنا ہے اور یہی گوڈ گورنرس ہی ایسی چیز ہے جو بھی حکومت اب بننی ہے پارلیمان نے بننا ہے اپنی گورنر بیسٹ مجھے یہاں بڑی انٹرسٹن گفتگو تھی مگر مجھے ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ کے تینوں دوستوں کا بہت شکریہ چواری صاحب